السلام علیکم دوستو ملتان ٹیسٹ جیتنے کے لیے پاکستان کو مزید 157 رنس اور انگلینڈ کو چھے وکے درکار میں ہوں عبدالعمید اور آپ اس وقت میرے چینل پر ہیں جس کا نام ہے قریشی سپورٹ ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نہیں ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتان ٹیسٹ کے تیسری روز انگلینڈ کی جانب سے دیئے گئے 355 رنس کے حدف کے تاقب میں پاکستان نے کھیل کے اختتام تک چار وکٹ کے نقصان پر 198 رنس بنا لی ہیں دوستو ملتان ٹیسٹ فیصلہ کو مرنے میں داخل ہو گیا ہے اور 355 رنس کے تاقب میں پاکستان کی بیٹھنگ جاری ہے دوستو میٹ جیتنے کے لیے پاکستان کو مزید 157 رنس درکار ہیں اور اس کی چھے مکٹے ابھی باقی ہیں سہود شکیل اور فیم اشرف تین رنس بنا کر کریس پر موجود ہیں اس سے قبل دوستو امام علاق کی انجری کے باعث پاکستان کی جانب سے دوسری انگلز نے اوپننگ کے لیے عبداللہ شفیق کے ساتھ محمد رزوان میدان میں اترے دوستو محمد رزوان نے تیس رنس بنا کر یا انڈرسن کی گیند پر بولڈ ہوئے جبکہ کپتان باب رزن اولی رنسن کی شاندار انسونگ گیند پر ایک رنس بنا کر آؤٹ ہوئے عبداللہ شفیق پہ 45 رنس بنا کر مارک وڈ کی گیند پر بولڈ ہوئے یہ معاملہ 60 رنس بنانے کے بعد حمد ہار گئے دوستو ملتان ٹیس کے تیسری روز انگلینڈ نے اپنی دوسری نام کمل اننگز کا آغاز دوستو دو رنس پانچ کلاری آؤٹ کے ساتھ کیا تو ہیری بروک 74 اور بین سٹوک 16 رنس کے ساتھ وکڑ پرن موجود تھے تائم انگلینڈ کی پانچ وکڑ نے اپنے گزشتہ روز کے سکور میں صرف 73 رنس اضافہ کر پائیں اور پوری ٹیم 275 رنس بنا کر ڈھیر ہو گئی تیسری روز پہلے آؤٹ ہون والے انگلیش شکلاری بین سٹوک تھے جو کہ 41 رنس بنا کر نواز کی گیند پر محمد علی کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہوئے دوستو ہیری بروک نے اپنی سنچری مکمل کی اور 108 رنس بنا کر آؤٹ ہوئے پہلی انگلز میں شاندور بارننگ کا مظاہرہ کرنے والے محمد ابرار نے اگلے آنے والے بیٹر اولی رنسن کو تین رنس پر بولڈ کر دیا دوستو پاکستان کی جانب سے دوسری انگلز میں محمد ابرار نے چار کھلاریوں کو آؤٹ کیا جبکہ تین وکٹیں زائد محمود کے حصے میں آئیں ایک کھلاری کو محمد نواز نے آؤٹ کیا جبکہ دو انگلز بیٹر رن آؤٹ ہوئے یہ تھی لیٹسٹ اپٹیٹ مزید اپٹیٹ کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ حافظ